ہلو دوستو سواغتہ آپ سبھی کا میری آج کی اس ویڈیو میں دوستو آج ہم بات کریں گے بابا گریب دھام مندیر کے بارے میں جو بیہار کا ایک کافی فیموس مندیر ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا یہ ویڈیو بابا گریب دھام مندیر یہ مندیر جو ہے وہ بیہار کے مظفر پور شہر میں ہے اس راجعہ کو دیو گھر کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس مندیر میں جو ہے وہ ساری منوکامنہیں پوری ہوتی ہے اسی لیے اسے منوکامنہ لنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بابا گریب دھام مندیر جو ہے وہ لگ بھک تین سو سال پورانا ہے یہاں کی معنیتہ یہ ہے کہ یہاں پر کافی گھنا جنگل ہوا کرتا تھا اور جنگل کے بیچ و بیچ میں سات پیپل کے پیڑ تھی جب ان پیڑوں کی کٹائی شروع ہوئی تو ان پیڑوں میں سے لال رنگ کا کچھ پدارت نکلنے لگا اور جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو یہاں پر ایک بہتی بڑا شیو لنگ ملا لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد زمین مالک کے سپنے میں اسے شیو مندیر کے درشن ہوئے تب ہی سے یہاں پر شیو مندیر بنوایا گیا بابا گریب دھام مندیر اس مندیر کا نام یہ اسی لیے پڑا کیونکہ یہاں کی کہانی ہے کہ ایک بہتی گریب بیتی تھا اس کی ایک پودری تھی اس کے پاس بیٹی کے بیوہ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تب اس کو سپنے میں بابا دھی کے درشن ہوئے اور اس کے بیوہ کی سبھی سمان کیا پورتی سویں ہی ہو گئی تب ہی سے اس جگہ کا نام جو ہے مطلب اس مندیر کا نام جو ہے وہ بابا گریب دھام پڑ گیا اسی کے وجہ سے یہاں پر لوگ بہتی دور دور سے اپنی منوکامنایں ماننے کے لیے آتے ہیں اسی لیے تو اس مندیر کو منوکامنا لنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دوستہ یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سانتھی اتر ویڈیو میں کوئی مسٹیک بھی ہو تو وہ بھی مجھے کمینٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو اسی طرح کی بہت سی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیہار کے سب سے بڑے مندر کے بارے میں موسیقی